روز جمعیت کشمیر اپنی پارٹی کے دفتر میں روز ہزاروں لوگ آتے ہیں شکایتیں دیکھ کر کوئی ایمیل کے ذریعے کوئی خود ملنے آتے ہیں کوئی اپلیکشنز لاتے ہیں کہ پوری وادی کشمیر میں اس وقت بہران آ پڑا ہے بجلی کا بجلی کہیں میسر ہے ہی نہیں آپ قسموں کو لیجئے تیہاد کو لیجئے گاؤں کو لیجئے کنڈی بلاکس کو لیجئے یہاں تک کہ شہر سے نگر کو لیجئے حالت اتنی بدترین ہے کہ لوگ بڑے مجبور ہو چکے ہیں جبکہ نارمد حالت سے زیادہ ضرورت ہے آج بجلی دستیاب رکھنے کی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بیماریاں ہیں آکسیجن سینڈرز تو اسی پہ چلنا ہے جو ہمارے ویکسینز ہیں دوسری دوائیاں ہیں ان کو فریزر میں رکھنا پڑتا ہے یا فریزر میں رکھنا پڑتا ہے تو بجلی سپلی ضروری ہے بیماروں کے لیے بجلی سپلی ضروری ہے اور سب سے وڑھ کر یہ بھی بات زیرگور رکھنی ہے کہ ماہی رمضان کا مہینہ ہے مقدس مہینے میں نہ سہری کے وقت بجلی ہوتی ہے نہ افتاری کے وقت بجلی ہوتی ہے لوگ بڑی پریشان ہیں یہاں تک کچھ دو سے ہاں کہہ رہے تھے ہماری دفتر میں آئے تھے آتاب خالی صاحب سے ملنے کے لیے اس معاملے کو لے کر تو وہ کہہ رہے تھے کہ کئی لوگ گر بھی گئے اندھیری کی وجہ سے اور کچھ کو فیکچر بھی ہوا نماز اچھی طرح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں اس وجہ سے تو ہم ریاستی حکومت سے الگ صاحب سے خصوصی مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور اس معاملے کی ترق توجہ دے کر یہاں کے علام کو ان مشکلات سے نجات دلائیں